کتنا بھی شور شرابہ ہوئے بھگت دے سامنے ہیں تے اگر پرماتمہ دے نام دی کدر ایک دھونی ہوئے اسنو وہی سنائی دے گی اے بھی میں ارز کر دیا کبیر کے اندر میں سندا بھی نہیں مٹھے میں فضول دے بول سندا بھی نہیں گنگا ہوا باورا بہرا ہوا کان پاؤں تے پنگل بھایا ماریا ستگر وان ستگر نے بانی دا کی بان ماریا پیراں تو بھی پنگلہ ہو گیا ہون کدر تن دے پیرنا سمجھنے ہیں کیونکہ گروانی دے ارث گروانی کر دیئے سوامی رامانندہ ایک شبد بڑا قیمتی ہے کت جائیے رے گھر لاغو رنگ میرا چتنا چلت من بھائیو پنگ پنگ پنگلہ میرا من پنگلہ ہو گیا من دی بھٹکنا مٹ گئی من ٹک گئے ایک مہان شاعر ہویا ہے بھارت دیچ اردو دا اس دا ایک بول بڑا قیمتی ہے مرزا غالب کہندہ ہے میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ ایسا ہے یہ جو میرے پیر ٹوٹ گئے ہیں ٹوٹے ہوئے پیر آندا میرے ہوتے بہت بڑا ایسا ہے کہندہ ہے میں ناندہ شکرانہ کردہاں دھنواد کردہاں بار بار ہاتھ دو گئی ٹوٹے پیر آندا ٹوٹ گئے نے چنگا ہویا ہے میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب پائے پیرانوں کہندہ پرشندے میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ ایسا ہے تمہارے در سے اب اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا اے خدا میں تیرے بوئے جو گئی ہو گئے ان کی تھے جاں وہاں پیر ہی نہیں رہے میں تھی تیرے در جو گئی ہو گیا تمہارے در سے اب اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھ آیا نہیں جاتا اے خدا تیری گلت سمجھ چاہ گئی پر ہوں کی کریں اتنی مجبوریے میں سمجھ آ نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا جنہاں دی سمجھ چاہ آیا وہ کہہ نہ سکے تو گستاخی معافہ اکثر جو کہیں دے رہے دے سمجھ نہیں سمجھ نہیں یا پورا کہہ نہیں سکتے کتھن نہیں کر سکتے کیا ہوں کتھی کتھے کتھ دیکھا میں اکتھ نہ کتھ نہ جائی تو دھن گرن آنے کے دیو جی مہاراج کہیں دے جنہاں نے سنے ہیں سننا کے درے ایمیں نہ سمجھ لینا مہاراج کہیں دے وہ جو گنان دا ساگر ہے انہوں گرین کر لیں دے اسنہوں پراپت کر لیں دے انہوں نے اندر پتہ نہیں کتنے ربی دیوی گن جو ہے پیدا ہو جان دے اس طرح دے وہ مہان ہو جان دے سنے ہیں سیکھ پیر پادشاہ پربودہ نام سن دے ہیں ادھیاتمک دولت دے تلتے و بادشاہاں دے بادشاہ ہو جان دے ہیں جسنو بخشے صفت سالا نانک پادشاہی پادشاہ وہ پیر بن جان دے ہیں مسلمانی دنیا چھ اسلام دے چھ ایک دھارمک سنت نو پیر کہن دے ہیں فقیر کہن دے ہیں شیخ کہن دے ہیں مہان یہ تھی بہت بڑا ہو گئے شیخ ہو گئے یہ تھی پیر ہو گئے اگے ہو گئے انہوں تھی مہانتہ پرابط ہو گئی ہے مہارج کے اندر پرماتمہ دا نام سنن والا پیر ہو جان دے ہیں شیخ ہو جان دے ہیں بادشاہ دا بادشاہ ہو جان دے ہیں وہ معمولی فرد نہیں رہ جان دا ہاں جی پرماتمہ دا نام جو سن دے ہیں مندے جڑے اندھے نے انہوں نے بھی اکھاں مل جان دیا انہوں نے بھی سمجھ آ جان دیا باہو پرماتمہ دا مارگ انہوں نے بھی دکھائی دیا لگ پہن دے ہیں انہوں نے اکھاں دی گل نہ کرنے سور داس نیترہ تو ہین سے پر پرماتمہ دا مارگ اسنو دکھائی دتا اور اب تک پہنچے اور اس دی پنگتی گروہ برن صاحب جی مہاراج دے درجہ ہے اے بھگت نیتر ہین سے بھگت سور داس سارنگر آگ دیچ اس دا ایک شبت کسی وقت پھر نکیڑا کرانگے دراصل گروہ نانک نے تی صاحب کہہ دیتا اندھے اے نا آکھیا نا جنم اکھلوئے نا آئے اندھے سے ہی نانکا جو قسموں کو تھے جائیں ایک الوکری ہے کہ باہر دی دنیا دیچوی آواز مدد کر دیئے اندھیرہ ہے تی اکھاں دیچوی روشنی ناوے تی دوروں منوک آواز مارے پھر تی میری آواز دی سیدھتے آجا تو آواز بھی مارک بن جا دیئے باہر کسے کسے وقت جب اندھیرہ ہے تی اکھاں دیچوی روشنی نہیں تو منوک آواز دی سیدھتے چل پہن دا ہے لیکن دھارمک دنیا دیچ پرماتما دی دنیا تی شبد ہی رہبری کر دا ہے آواز ہی رہبری کر دیئے تو مارک کے دن جو پرماتما دا نام سن دا ہے اندھیرہ نو بھی رستہ مل جاندہ ہے او بھی پہنچ جاندہ ہے سنیے ہاتھ ہوئے اسگہاں او جو مہان ساگر ہے جنہوں ابھور کرنا پار کرنا بڑا اوکھا ہے او ایک ہتھور کا ہو جاندہ ہے بھاو سنسارنو پار کرنا پرماتما دا نام سن کے جنہوں سمجھ آگئی ہے بہت سوکھا ہو جاندہ ہے جنہوں سائیں بلے شاہ نے انج کہہ دیتا سی بلے آ ربدا کی پانا ادھروں پٹنا ادھروں لانا جنہیں چر تک سمجھ نہیں آئی بہت اوکھا بہت اوکھا بہت کٹن شاید اس ورگی اور کوئی کٹن آئی نہیں اور جس دن سمجھ آ جاندی ہے تھی پتا چل دائے یہ تھی کھیڑ بلکل معمولی سی کولی پی آسی سب کچھ میرے صرف میں ستا آیا سی میں جا گیا نہیں کہنے بارہ سال دی سادنہ تو بعد ماتما بودھ جد گھر بہنچے آئے بکشو دا بانا بکھاری دا بانا ہاتھ دے چپی کپ پر تھی پہو دا اک لوٹا لڑکا سی انہیں ڈانٹے آئے ساڑی گھرانج کسی نے بکشا نہیں منگی تھی نام محلان دا مالک ہیں راج پارد دا مالک ہیں بکھاری بن کے آئے میں نوں دسیں گا تینوں کی ملے ہے کی لبے ہے تینوں بارہ سال دی ٹھوکران تو بنا تینوں کی لبے ہے اور بکھاری بن کے آئے کی لبے ہے تینوں ڈانٹی وی جاوے اور نالے اے وی بار بارہ کی جائے کی لبے ہے حلیمین آل مہتمہ بودھ بولے لبے آتی کچھ بھی نہیں باپو کچھ بھی نہیں لبے آ جو لبے آیا سی جو کول سی بس اس دا پتا چل گیا میں پہلے پتا نہیں سی میں پھر دور آم آ کی لبے ہے تینوں کی ملے ہے تینوں ملے آتی کچھ بھی نہیں جو ملے آیا سی اس دا پتا چل گیا جن نے چر تک پتا نہیں سی میں راج کمار ہوندہ ہویا بکھاری سی اور جس دن پتا چلے ہے بکھاری ہوندے ہویا میں شہنشاہ ہندہ شہنشاہ ہو گیا میں سارے جگدہ مالک ہو گیا اے وی میں ارز کر دیا من جیتے جگ جیت اتنی مہان تا اندروں جو ہے پرگٹ ہو جائیں دیئے اے جو مہان ساگر جسنو پار کرنا بڑا اوکھا ہے ایک ہتھوار گا ہو جاندہ ہے باہ منوک ایک چھال نال عبور کر لیندہ ہے انو بہت سوکھا لگ دا ہے پرماتمہ نو ملنا انہیں چر تک ہی اوکھا ہے جنہیں چر تک سمجھ نہیں سمجھ دیا دیا بہت سوکھا بہت سوکھا نوانک بھگتان صدا بگاس جنہیں پرماتمہ دا نام سن دینے انہیں پاپ نا سو جان دینے دکھ نا سو جان دینے سواستے انہیں اندر صدیوی کھیڑا بنیا رہندہ ہے صدیوی بگاس بنیا رہندہ ہے صدیوی انند بنیا رہندہ ہے یہ چار پاوڑیاں سنیے دیا صدیوی چار دین اجداس نے انہیں دائے ارث باؤ تھوڑی سامنے رکھے نے بھاویں اک اک پاوڑی کئی کئی دن منگ دیئے پر میں چندہ سکم سکم اک پاوڑی روز ہو جائے اٹھتی پاوڑیاں نے دو سلوک نے اوپر مول منتر سے کہ جی پھر اک اک اچ کئی کئی دن لگن پتہ نہیں کتنا سما لگے تو کل تو صدگر نے منیے دیا جڑیاں چار پاوڑیاں نے اور جنا دی مول پنگتی ہے ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے کل تو تھوڑے سامنے رکھن دی نمانی کوشش کرانگے دھن گرو گرن صاحب جی مہاراج بخشش کرن رحمت کرن سڑھا سننا ایسا ہوئے کہ صد بن جائیے پیر بن جائیے نات بن جائیے سنتوکھی بن جائیے دانی بن جائیے گیانی بن جائیے اتنے مہان ہو جائیے کہ سنیے اٹھاٹھاٹھاٹھ کا اشنان اٹھاٹھ تیرتوی قدمت و صدکے ہو سکن اس طرح دی عوستہ جو ہے پرابت ہو سکے باقی بچار آنکھل سارے آندہ دنواد شبد آپ گروہ کے کیرتنیاں پاس سرون کرو نالین ساودہ پات بل چگدی شما وائے گرو جی کا خالصہ وہر جی اسی جو بھوجن چھک دیا اس دا حصہ جو شریر دیچ رہ جاندہ ہے وہ ہی خون بندہ ہے وہ ہی منج بندہ ہے وہ ہی ماس بندہ ہے وہ ہی شریر دی شکتی بندہ ہے اندریاں دے راہیں جو اسی ویک دیا سن دیا بول دیا سنگ دیا سپرش کر دیا اور جد من من لیندہ ہے وہ ہی ساڑے من دہ حصہ بندہ ہے جسنو ویک کے من نہیں مندہ من دہ حصہ نہیں بندہ وہ من دیچ نہیں رہندہ جسنو سن کے من نہیں مندہ وہ من دہ حصہ نہیں بندہ میں ایک دہ پھر عرض کریں پانی پین دیاں روٹی کھان دیاں اس دا ستوں انس جو تت ساڑے شریر دیچ رہ جائندہ ہے وہ ماس بندہ ہے منج بندہ ہے خون بندہ ہے شریر دیتاکت بندہ ہے ستیا بندہ ہے اکھا راہی جو ویکھ دے ہیں کنا راہی جو سن دے ہیں زبان نال جو بول دے ہیں سپرش کر دے ہیں سونگ دے ہیں اور اے سارا جو محول چاروں پاس ہے جس جس نو بھی من من لیندہ ہے وہ من دہ حصہ بندہ ہے جنو من مندہ نہیں وہ من دہ حصہ نہیں بندہ جڑی بھوجندی برکی میں کھا دی نہیں وہ میرے سریر دہ حصہ نہیں بن سکتی وہ میرے خون دے چھ نہیں ہو سکتی وہ میرے ماس دے چھ نہیں ہو سکتی وہ میری منج دے چھ نہیں ہو سکتی جو پانی میں پیتا ہی نہیں وہ میری سریر دہ حصہ نہیں بن سکتا جو بھوجن میں کھا دے ہی نہیں وہ میری سریر دہ حصہ نہیں بن سکتا جس نو میرے من نے منیائی نہیں وہ من دہ حصہ نہیں بن سکتا منن شکتی دانا ہی من ہے کئی دفعہ آپ نے ایسا دیکھیا ہوئے گا منوک کہہ دیں دا میں دیکھے آتے ہے میرا من نہیں من دا میں پڑھے آتے ہے میرا من نہیں من دا میں سنے آتے ہے میرا من نہیں من دا تو میں عرض کر رہا ہوں من دا حصہ بھی نہیں بڑھے گا اس سڑی سمرتی نہیں بڑھے گا اس سڑی سوچنی نہیں بڑھے گا اس سڑا وشواش نہیں بڑھے گا بروسہ نہیں بڑھے گا کیونکہ من نے منیا ہی نہیں منن شکتی دانا ہی من ہے ایک معصوم بچہ روز روز جو بھوجن کھا رہے ہے اس بھوجن نال اس دا وکاس ہو رہے ہیں جوان ہو گیا ہے بھوجن دا جڑا جڑا حصہ اس دے شریر دچ رہے جاندہ ہے شریر نو وکاس مل رہے ہیں ماس ود رہے ہیں ہڈیاں دا وکاس ہو رہے ہیں خون منج شریر دے انگ انگ دا وکاس ہو رہے ہیں پس سارے وکاس دے پچھے بھوجن ہے ہوا پانی ہیں سورج دیاں کرنا نے سب بھار دا پسا رہے ہیں یہ جو سڑا من ایک مجموعہ ہے من شکتی دا اکٹھ ہے انت جنماتوں جو من نے منے ہیں منے ہیں وہ من دا حصہ ہے جسنوں میں منیا نہیں ویک کے وہ میرے من دا حصہ نہیں وہ تے اس طرح ہیں جو میں بھوجن میں کوئی دیکھے آتے ہے میں کھا دا نہیں کسے بھوجن بارے میں سنیا تے ہے میں کھا دا نہیں کسے بھوجن دے بارے میں پڑھے آتے ہے پر میں کھا دا نہیں وہ میرے شریر دا حصہ نہیں بنے گا اس بھوجن دا خون من جماس میرے سریر دیچ نہیں ہوئے گا جو جو بھی میرے من نے نہیں منیا وہ من دیچ نہیں ہے من دیچ وہی کو چھوندہ ہے جو من من لیندہ ہے اس وستے منن شکتی دا نہ ہی من ہے جو من ہے وہ کی ہے اج تک جو میں من ہے اس دا مجموعہ ہے اس دا اکٹ ہے من تن کی ہے انجی کہلو اج تک جو کھا دا ہے وہی تن ہے ماں باپ نے جو کھا دا وہ ہون تے بند بنیا ماں سوم بچہ بنیا ماں دا آہار گرب دیچ بچے دا آہار بن رہے پھر سہجے سہجے اس بچے نے جو کھا دا پی تھا وہ سریر دا حصہ بنیا سریر دا وکاس ہویا بھوجن پدارت ہے سریر نو بھی پدارت کہنے دینا ہے یہ بھی میں ارس کر دیا بھوجن بھوتک ہے بھومی دا حصہ ہے زمین دا حصہ ہے سریر نو بھی بھوتک من دینا ہے پانج بھوتک یہ بھوتک سریر ہے بھومی دا حصہ ہے زمین دا حصہ ہے من جو آج تک میں منے ہیں وہ ہی میرے من دا حصہ ہے اگر میں پڑھ کے منیا نہیں وہ میرے من دا حصہ نہیں بنیا میں پھر ارس کرا ہوں کسے بھوجن بارے میں پڑے ہے وہ میں کھا دا نہیں وہ بھوجن میرے سریر دا حصہ نہیں بن سکتا اس بھوجن دا ماس منج خون میرے سریر دیچ نہیں ہوئے گا پڑیے میں بانی میں منی نہیں یہ بانی میرے من دیچ نہیں ہو سکتی یہ بانی میری سوچنی دا حصہ نہیں ہو سکتی یہ بانی میری یاد دا حصہ بھی نہیں ہو سکتی میں منی نہیں جو جو منک دا من من دا ہے وہ ہی من دا حصہ بن دا ہے تو ایک پاسی تن ہے ایک پاسی من ہے اور دو ہان دی اپنی دنیا ہے کچھ ایسے کشٹ نے دکھ نے جو سریرک نے کچھ ایسے کشٹ نے دکھ نے جو مان سکھ نے یہ بھی میں ارس کر دیں کچھ ایسیاں سہولتاں نے یا انہوں سکھ کہے دے ہو سریرک نے کچھ ایسیاں خوشیاں نے رس نے جو مان سکھ نے من دی اپنی دنیا ہے تن دی اپنی دنیا ہے کہیں دے ہیں بہت تک وادی کہندے ہی اسے نوں نے جو شریر وادی ہے کیونکہ شریر بہت تک ہے دیان نال سرمن کرنا چونکہ من نے دیا جڑیاں پاڑیاں ارمبو یعن ہیں آج تو کوئی کافی عرصہ پہلا سن سٹھ دیچ انہ چار پاڑیاں دی میں بیاکیا پرنسپل گنگا سنگ تو سنی سی اور میں حیران ہویا سی پاوی انہ چار پاڑیاں چھ انہ نے چار ہفتے لائے سن بمبے دیچ اور جو باریکیاں من دیاں منن دیاں بیان کی تیاں سن آج بھی صرف کدر چیتے آمدہ ہے تو خیال آمدہ ہے من دیا اتنا وستار من دی اتنی دنیا من دا اتنا پسارا تو میں پھر عرص کران منن شکتی دا نا ہی من ہے جو جو میرے مننے منے ہیں وہ ہی میرا من ہے باقی میرا من نہیں ہے باقی میرے من دچ نہیں ہے یہ جی کہلو جو جو میں کھا دا ہے آج تک اس کھا دے ہوئے دی کچھ نہ کچھ انس میرے شریر دچ ہے میری ہڈیاں دچ ہے میرے خون دچ ہے جو جو میں سن کے پڑھ کے ویکھ کے منے ہیں جو جو بھی بس اسے دی انس میرے من دچ ہے منن شکتی دا نا ہی من ہے بھوتک وادی اسنو کہنے نے من نے شریر نو منے ہیں سنسار نو منے ہیں من پرماتما نو نہیں من دا نہیں منے ہیں تو سنسار پدارت اس دے من دا حصہ ہوئے گا اس دے سوچنی دا حصہ ہوئے گا اس دے یاد دا حصہ ہوئے گا اس دے چنتن دا حصہ ہوئے گا من نے اگر پرماتما نو منے ہیں تو پرماتما سوچنی دا حصہ ہوئے گا پرماتما سمرتی دا حصہ ہوئے گا سمرن دے چھوئے گا پرماتما وיצاران دے چھوئے گا ایسے منوکا دا ماان بھی پرماتما تے ہوئے گا ایسے منوکا دا تانوی پرماتما ہے تان مان دیبان ساچا نانک کی پربٹیک آکھے آ گیا اسنوں بہتک وادی جس نے صرف سریر دی ہی فکر کی تھی تن دی فکر کی تھی اور آکھے آ گیا اسنوں ادھیاتم وادی جس نے پرماتما دی فکر کی تھی کیشبر دی بھی قد کی تھی یا انج کہلو ساری منکتانو ونڈنا ہوئے انہا دو حصیاں چھو ان سکتے ہیں بہتک وادی ادھیاتم وادی بھارت نو کسے زمانے چھ کے آ جاندہ سی ادھیاتم وادی پاہمے پولے کھچ اجوی کے آ جاندہ ہے اجو ادھیاتم وادی نہیں ہے باغ گنتی دچ لوگ ادھیاتم وادی نہیں ہے سارا یورپ بہتک وادی آکھے آ جاندہ ہے باردی فکر کی تھی پداردی فکر کی تھی تاندہی فکر کی تھی کہندے نے بہتک واد سارے دا سارا اسنتوشٹی تے کھڑا ہے لوگ تے کھڑا ہے ادھیاتم واد سارے دا سارا سنتوشٹی تے کھڑا ہے سبر تے کھڑا ہے سنتوک تے کھڑا ہے یہ ایک ایک سوٹر ہے جسنو زرہ گیرائی نال آپ سرمن کرنا سارے دا سارا بہتک واد لوگ تے کھڑا ہے اسنتوشٹی تے کھڑا ہے سارے دا سارا ادھیاتم واد سنتوشٹی تے کھڑا ہے دیا تے کھڑا ہے سبر تے کھڑا ہے سنتوک تے کھڑا ہے دوسری سارے دے سارے بہتک واد دا آدھار دھن ہے سارے دے سارے ادھیاتم واد دا آدھار جو آکھیا جاندہ ہے وہ دھرم ہے تو انجھ کہلو دھن دھرم دھن ہی بھگوان ہے دھن ہی پرماتم ہے دھن ہی ایشور ہے دھن ہی جیوندہ لکش ہے اسنو یاکیا گیا بہتک واد دھرم ہی جیوندہ لکش ہے دھرم ہی جیوندہ منورت ہے دھرم ہی جیوندہ سار ہے اسے نو یاکیا گیا ادھیاتم واد بہتک واد ادھیاتم واد کہندے نے غالباً بھارت ایسے دور دچ لنگے ہے جد سٹھ ستر فیسدی لوکی ادھیاتم وادی سن بہتک وادی نہیں سن زندگی دا لکش بہتک نہیں سی باہر نہیں سی اندر سی اور کہندے پہنے سینڈ پرسنٹ سارے دا سارا یورپ بہتک وادی ہے کم سے کم تن سو چار سو صدیان تو بلکل بہتک وادی ہے یہی کارن ہے بہتک وادی انتی کے میں ہوئے وستار کے میں ہوئے بہتک واد سارے دا سارا لوپ دے کھڑا ہے جیسا میرا مکان ہے میں نوں قبول نہیں جیسے میرے کپڑے نے اے میرے پروان نہیں جیڑا میرا کھان پان ہے اے بھی میرے لئے ٹھیک نہیں اے بھی ٹھیک نہیں میں اس تو بھی سنتوشٹ نہیں جیسا پروار ہے جیسا رین سین ہے میں اس تو سنتوشٹ نہیں بہتک واد سارے دا سارا لوپ دے کھڑا ہے اسنتوشٹی دے کھڑا ہے اور جیون دا ویکاس بہتک وادی مندے نے اسنتوشٹی تو ہے اسنتوشٹی تو نہیں ہے وہیں جی کہندے نے بہتک وادی کہندے نے وستار سارے دا سارا ترکی ساری دی ساری اسیوکار تو ہے نہیں کبول نہیں کر دے اس انو نہیں کبول یہ واتاورن کبول نہیں ایسا مکان سانو کبول نہیں یہ رستے یہ کپڑے یہ کھان پان یہ کبول نہیں ہے انو کہندے نے اسیوکار دی بھاونا میں انو کبول نہیں اسوکار دی بھاونا بہتک وادی نو اسوکار دی کھڑا ہونا پہندے کبول نہیں پرمان نہیں ادیاتم وادی میں انو سب کچھ کبول ہے سب کچھ کبول ہے جیسا جیون ہے جیسا کھان پان ہے جیسا رین سین ہے مینو سب کچھ کبول ہے یورب سارے دا سارا اسنتوشت ہویا وکاس دا آدھار لو اسنتوشت ایوی کبول نہیں ایوی کبول نہیں ایوی کبول نہیں اسنتوشتی نے بہتک واد دیچ بڑی ترکی لین دی سونے رہن سین بن گئے پینرنو کپڑے چنگے بن گئے کارنو بھوجن چنگا بن گئے چلنو سڑکا مدیا بن گیا بڑا وکاس ہویا انہوں کے انہوں نے بہتک وکاس بہتک واد زندگی دا لکشی ہے باہر سب کچھ ایسا ہوئے جو میں چاننا اور جیسا ہے ایوی نو کبول نہیں کبول نہیں باردہ پسارائی ایسا ہے کچھ بھی ہو جائے منک دیچ انکاری جذبیں ہونگے کبول نہیں کبول نہیں کبول نہیں اسوکار ایوی نو پروان نہیں ایک ملک نو جت کے بھی سکندر کہیں دائے اتھے میں تھوڑی رکڑیں نہیں اور ملک بھی چاہی دائے دوسرے نو جت کے بھی کہیں دائے نہیں ایدھے نالتے گل نہیں بنیں اور جتنا ہے میں پھر ارس کرا بہتک واد دا مطلب ہے منو کچھ بھی کبول نہیں جو کچھ ہے سامنے یہ منو پروان نہیں ہے یہ میں اسوکار کر دا لیکن اس بھاونہ دی کوئی نندہ نہیں کی تھی گئی بہتک واد دی ساری انت ہی لوگ تو ہوئی ہے اسوکار تو ہوئی ہے اسنتوشٹی تو ہوئی ہے دھرم دا سارا وکاس ہی سنتوشٹی تو ہویا ہے میں حیرانہ اُبنشتہ دے رسی شاسترہ دے گیا تھا اتنے سونے سونے گرن تھا دی رچنا کرن والے پرماتمہ دے اتنے سدانتک نکتے دسن والے رکھاں تلی ساری زندگی کٹی حیرانگی ہے باہر دی فکر ہی نہیں کی تھی سنتوشٹا ادھیاتم بادی سانو سب کچھ سوکار ہے قبول ہے اور غزب دی گل اس طرح ہے جمیں بار ایک وگیانک دا دوسرے وگیانک نال کوئی جگڑا نہیں تے وگیانک وگیانک کوئی فرقے بھی نہیں کھڑے ہوں دے انہاں دیاں کوئی الگ شاخہ بھی نہیں بنیا انہاں لڑائی چگڑا کریے اس وگیانک دے ناں تے اے فرقہ کھڑا ہویا ہے اس وگیانک دے ناں تے او فرقہ کھڑا ہویا ہے لیکن دھرم دی دنیا چس طرح ہے ایک سنت دے ناں تے ایک ٹولہ کھڑا ہو گیا ایک پیغمبر دے ناں تے ایک ٹولہ کھڑا ہو گیا اور تناو بڑا ہے جگڑے بڑے ہیں اور پتہ ہے ادھیاتم بادی کی کہنے نے بہتک باد اسوکار کرنوالا منک جد دھارمک دنیا چاندہ ہے جد سنت نالوی آندہ ہے تو سنت تے اوتاروی اس واسطے بہتک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اوشدی ویرتوں بھی اسے ڈھنگنال کرے گا جس طرح کہ او پدارت دی کرنا چاندہ ہے جس طرح کہ او سنسار دی کرنا چاندہ ہے اے ہی خارن ہے کہ باردہ تے سارا پہ سارا لوب تے کھڑا ہے اس تو خون خرابے پر میں کل عرض کی تیسی بڑے خون خرابے انے دھرم دے رہا تھے بھی اور دھرم بھی خون خراب ہے راجنیتی بھی خون خراب ہے دھرم تے سنتشتی تے کھڑا ہے سبر تے کھڑا ہے دیا تے کھڑا ہے پھر اے سواب گل آگئی دیاننا لاب سرون کرنا جو جو بھی میرے مننے منے ہیں او میرے من دائس ہے جو جو بھی میرے تننے کھڑا ہے او میرے تن دائس ہے او میرا خون ہے او میرا ماس ہے او میریاں ہڈیاں ہیں او میرا خون ہے جو میں اج تک بوجن کھڑا ہے جو میں اج تک سنے ہیں پڑے ہیں دیکھے ہیں جس جسنو بھی پڑ کے سن کے ویک کے میرے مننے منے ہیں اوہ ہی میرے من دائس ہے بکی نہیں منن شکتی دانا ہی من ہے میں پھر ارز کراں دو ہی مارگ نے کیونکہ منوح کول دو شریر نے جی کہہ لو ایک تن ایک من میں دو ہانو ہی شریر کہہ رہے ہیں ایک سوکشم ہے ایک استھول ہے ایک ادرش ہے ایک درشمان ہے تن دے کپڑے دکھائی دیں دن تن جس مکان دچ رہی دے دکھائی دیں دے تن دے کول جو کچھ ہے دکھائی دیں دے من دچ گڑے ویچار پہ چل دیں کی سوچ رہے ہیں من نے کی کچھ منے ہیں نہیں دکھائی دیں دا کچھ بھی نہیں پتا چل دا میرا من کی یہ انت جنمان تو جو میں منے ہیں ایک مجموعہ او جو اکٹھ ہے او ہی میرا من ہے بچپن تو لے کے ہون تک جو میں کھادا پیتا ہے او ہی میرا تن ہے او ہی میرا ماس ہے او ہی میری آہڈیاں ہے او ہی میرا خون ہے کھادے پیتے دا جو سا شریر دچ رہ گیا ہے او ہی شریر ہے پڑے اسنے ویکھے دا جو سا من دچ رہ گیا ہے باؤ جو جو من نے منے ہیں وہ ہی میرا من ہے کہنے نے کسے وقت بھارت دیچ سٹھ ستر فیسا دی جو من سن انہا دیچ پرماتمہ سی سوچنی دیچ وچاران دیچ چنتن دیچ اس وقت سے اس دیشنو آکیا گیا آدھیاتم بادی آج نہیں ہے اس وقت سی بڑے بڑے گرنط پیدا ہوئے آج نہیں اور غزب دی گل اے چونکہ دھرم کھڑائی سنتوشٹی تے پریم تے دیا تے وچار میل بھی نہیں کھان دے سنتاوی چگڑا نہیں پرماتمہ دی سمندچ بھی سوچنی میل نہیں کھان دی سیتاوی تناو نہیں ایرشاہ کرود نہیں چگڑے نہیں جیسے گرنانک دا ایک نکتہ میں آپ جیدے سامنے رکھا پادشاہ کے دن چھے گھر چھے گر چھے اپدیش شاستر چھے نے میمانسہ ہے نیائے ہے سانکھ ہے وشیشک ہے اسی طریقے نال ویداند شاستر ہے جوگ ہے پتنجلی جوگدہ لکھا رہی ہے کپل سانکھ دا کرتا ہے گوتم انہیں نیائے شاستر لکھے کناد نے وشیشک لکھے جیمنی نے میمانسہ لکھے ویاس نے ویداند لکھے ایک دوجہ نالمیل نہیں کھان دے گرنانک دیو جی ماراج انہ دے سونا حوالہ دے دے چھے گھر چھے گھر شاستر چھے نے انہ دے اچاریا انہ دے لیکھک گروہ وہ بھی چھے نے ویدوان وہ چھے نے پر چھے اوپ دیش ای جو چھے نے چھے ترہ دی گل کر دے ایک گل تے نہیں کر دے پر ماتمان دے سمبند ایک گل نہیں کر دے الگ الگ دو بھی گیان کوئی الگ الگ گل کرن فرقہ نہیں کھڑا ہوندہ ٹولہ نہیں کھڑا ہوندہ کوئی لڑائی جگڑا خون خرابہ نہیں ہوندہ لیکن آج ایسا دھرم دے ناتے ہوندہ اس زمانے چنیس جد انج کہلو بھارت پورن طورتے ستر فیصدی ادیاتوں وادی سی چھے اوپ دیش ایک دو جنال میل نہیں کھان دے انہاں دچ دو آچاریا تے ایسے نے گروہ شش نے ویدانت دا آچاریا ویاس جو لکھا رہی ہے اسے دہی چیلہ سی جیم نے جس نے میمانسہ لکھے لیکن اپنے گروہ تو ہی اُلٹ لکھے اپنے گروہ نالی سیمت نہیں کہنے دے نہیں ویاس نو متھا ٹیک کے ساف کہہ دیتا میں نو اے کچھ دکھائی دیتا لیکن ویاس اس نو آشروات دیندہ ہے اسیس دیندہ ہے اور اس ڈھانگنال اسیس دیندہ ہے پربھو دے چمن دے چ وکھ وکھ پھولنے اور دھرم اس تے کھڑے گلاب گلاب ہون دی کوشش کرے چمیلی چمیلی ہون دی کوشش کرے کمل کمل ہون دی کوشش کرے بھوتک وادی اس تے کھڑے نہیں گلاب کمل بھی ہو سکتے کمل چمیلی بھی ہو سکتے پیوند کر لماں گے کراس بریڈ جس نو کے دنے ملاب کر دیں آنگے بدل دیں آنگے پر میں ارسکنا گلاب گلاب نہیں رہے گا کمل کمل نہیں رہے گا کمل کمل نہیں رہے گا گلاب گلاب نہیں رہے گا اصلیت کھو جائے گی حقیقت کھو جائے گی دھرم ایک ایندہ ہے جو تیرے بیج دچ ہے اس نو بقصد کر اسے نو بقصد کر تو میرے بیج دچ کی ہے میرا کیتہ ہویا کوئی ادھم سفل نہیں ہویا وہ میرے بیج دچ نہیں ہے میں نے قبول کر لینا چاہید ہے پرمان کر لینا چاہید ہے میں نے سویکار ہے ٹھیک ہے میری محنت سفل نہیں ہوئی ٹھیک ہے پھر میری کیتی ہوئی محنت سفل ہو گئی ہے تو وہ میرے بیج دچ سے پرماتمادہ دنواد شکرانا سویکار ہے سفل تاوی اسفل تاوی پھل لگ گئے ہے تاوی نہیں لگا تاوی دھرم اس تے کھڑا ہے سنتوشتی تے کھڑا ہے یہ چھین دے چھین قریباً قریباً ایک کوئی سمیں ہوئے نہیں ہے اور یہ چھین طرح دیاں گلہ کر دے سن اور یہ چھین میں ایک دوجہ دی گل بڑی خوشی نال سن لیں دے سن ویاس دی گلنو جیمنی نے بڑی خوشی نال سنے اور جیمنی نے ویاس دی گلنو بڑی پرسنطہ نال سنے جدکہ دو ہاں دیاں گلنو اپس دچ میل بھی نہیں کھان دیا کس وقت ہویا تو میں کھلا ساوی کرانگا پتنجلی دا جوگ کپل دے سانکھ نال میل نہیں کھان دا کنات دا وشیشک گوتم دے نیائے نال میل نہیں کھان دا حیرانگی ہوئی میں نو لیکن پھر بھی ایک دوجہ نو شاوک نال سن دے سن ایک دوجہ تو پرسن انج کہیں دے سن تیرے بیج دے چو اے پھول نکلنا سی سڑے بیج دے چو اے نکلے کبھول سب کچھ سوکار پروان دھارم سنتوشتی تے کھڑا ہے بہت کواد اسنتوشتی تے کھڑا ہے سنساری اسی جسنو بہتک وادی کہن دے ہیں بہتک وادہ سارا وستار ترکی لوب تے کھڑی ہے اسنتوشتی تے کھڑی ہے کبھول نہیں میں نوں پروان نہیں جیسا میرا مکان ہے میں نوں پروان نہیں جیسے میرے کپڑے نے یہ میں نوں کبھول نہیں جیسا میرا رین سینے یہ میں نوں پروان نہیں یہ میں ٹھیک کرنا ہے اس دیچ میں وستار کرنا ہے جو کچھ ہے اسوکار ہے میں نوں کبھول نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اقواد دی اج بڑی ترقی بہت ترقی کہہ لو بہت اقواد شکرتے پہنچ گیا اسویکار ہے قبول نہیں بہت اقواد سارا جی کھڑائی لوبتے ہیں تو پھر چرچتے اجڑنے سن کسے زمانی ہندوستان دچ ایسے خوبصورت مندر بنے جو اج نہیں سارا دماغ لگ جاندہ اسے تے مندر خوبصورت بنے دھن گروہ ارجن دیو جی دی ساری میند گروہ رام داس جی دی ساری سوچنے امر سرنو وسان دیچ تے دروار سا بنان دیچ خرچ ہوئی سنسارنو ایک ایسا مندر ملے ہے جس دیوارے ای پانتی آجوی سہی ہے جٹھے سبے تھاؤں نہیں تود جے آجوی بھارت دیچ جو ٹوریس جاندہنے مندرانو دیکھنے واسطے جاندہنے کونارک دے مندر خجراہے دے مندر جگنات پوری دے مندر کئرلا تملناڑ کئرالا دے مندر دیکھ دیکھ کے حیرانوں دے ایسے خوبصورت مندر ساری سیانب ساری چترائی ساری لگن ساری محنت مندرانو خوبصورت بنان دیچ لگ گئی اور ایسے ایسے قیمتی دھارم گرند آج ایسے اس دی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کوئی لکھ سکتا ہے کسے دے اندروں اتنا بھی گہرا گیان نکل سکتا ہے ایتیاج کلپنا بھی نہیں کی تھی جا سکتی کیوں بہت اکواد پر بہت اکواد نے بھی ایسی انتی کی تھی ہے حیران کر دیتا ہے عام مندینو عام منکنو اتنی ترکی ایسیاں بلدیں گا ایسیاں سڑکا یہ ریلہ موٹرہ گڑیاں یہ ہوائی جاز ایسا رین سین ایسا کھان پان باردی دنیا نو دنگ کر کے رکھ دیتا ہے حیران کر کے رکھ دیتا ہے بہت اکواد دی انتی ہو کے منک مانسک تلتے خالی رہ جاند ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہ لوب اسنتوشٹی بنی رہن دی ہے سو مکان بھی مل جان تاں بھی اسنتوشٹی بنی رہن دی ہے ساری سریشتیدہ راجہ ہو کے بھی مندچ اسنتوشٹی تے بنی رہن دی ہے کیونکہ ارمتہ جو اسنتوشٹی تو ہوئی شروعات جد لوب تو ہوئی تو اخیر تک لوب رہے گا تے دھرم دی شروعات دیانل سرمن کرنا سنتوشٹی تو قبول تو پھر اخیر تک یہ سنتوشٹی رہے گی سنتوک رہے گا دھرم دی شروعات دیات ہو تو اخیر تک دیا رہے گی سنتوشٹی رہے گی اور دیا دیچ اے ہے کوئی گل نہیں میں پچھے رہ جاننا تھی کوئی گل نہیں تو اگے بات لوب دا مطلب ہے میں اس دنیاں لطان کھچنی ہیں پچھے سوٹنے ہیں ایک اس طرح اگے چلا جائے گا یہ جائے نہیں سکتا میں اس دے رست چروڑے بچھا مانگا کنڈے رکھا مانگا انہوں جانی نہیں دینا ایک دیش دوسرے دیش نو بہت اکواد دیچ اگے نہیں جان دیندہ ایک قوم دوسری قوم نو نہیں اگے جان دیندہ ایک شریک دوجہ شریک نو اگے نہیں جان دیندہ ایک وپاری دوسری وپاری نو اگے نہیں جان دیندہ اور وپار دے سیکریٹ راز چھپا کے رکھے جان دینے دھرم دی دنیا دیچ کوئی گل چھپا کے نہیں رکھی گئی دھرم گنند سے لکھ کے سامنے رکھ دیتی اے لو اسی اس ڈھانگنال پرماتمہ پرابت کیتا ہے تو اسی کر لو اسی اس ڈھانگنال اند پرابت کیتا ہے تو اسی کر لو کسے پیغمبر نے کسے اوتار نے کسے سنت نے کوئی گل چھپائی نہیں ہر راجنے تک نے چھپائی ہے ایک راجنے تک جس سیڑھی تے چڑھ کے شکھرتے پہنچتا ہے اس سیڑھی انہوں توڑ دیندہ ہے پتہ ہے کیوں میں اس سیڑھی تے چڑھ کے چھت تک پہنچے ہیں تو دوسرا بھی پہنچ سکتا ہے اور جس سنگا سنتے میں بیٹھاں میرے کل کھو سکتا ہے آخر میں بھی کسے کل کھویا ہے سیڑھی توڑے گا لیکن میں ارز کنا جس سیڑھی تے چڑھ کے جس پوڑی تے چڑھ کے ایک سنت پرماتمہ تک پہنچ دا ہے وہ پوڑیاں جگت دیا گو رکھ دیندہ ہے جب جی ساوڑیاں ساریاں پوڑیاں ساڑے گو رکھ دیتی ہیں چڑھ کے پہنچ جاؤ ساچ کنج تک کچھ بھی گل چھپائی نہیں پوڑی توڑی نہیں زینہ توڑیاں نہیں ہے اگے رکھ دیتا ہے محمد صاحب نے قرآن جگت دے سامنے رکھ دیتی اپنشتان دے رشیاں نے اپنشت تے شاستر جگت دے سامنے رکھ دیتے انج اسی پہنچے ہیں انج اسی پرابت کیتا ہے تسی کرنا چاہو تسی کر لو ساڑی کھوڑ جی تھوڑی کوئی مدد کر سکتی ہے لے لو ساڑی سوڑ بھوڑ ساڑی تپسے تھوڑے کچھ کم آ سکتی ہے لاب اٹھا لو کچھ بھی چھپایا نہیں کچھ بھی چھپایا نہیں لوب بھوتکوا دوسرے دی قربانے لے کے بھی اگے ودھن دی کوشش کرے گا دھارم خود نوں قربان کر کے بھی دوسرے رستہ بنائے گا خود قربان ہو کے خود شہید ہو کے بلکل الٹی گل ہے بلکل الٹی بھوتکواد لوب تے کھڑا ہے ادھیاتمواد سنتوک تے کھڑا ہے دیا تے کھڑا ہے بھوتکواد دوسرے نوں میں پچھاڑنا ہے ادھیاتمواد دوسرے لی رستہ بنانا ہے دوسرے لی مارک بنانا ہے اور میرے توں اگے لگنا چاندہ ہے اس دے کدما دے تیزی ہے تے میں ایک پاسے ہو جانا ہے کوئی نہیں لنگے دھارم بھوتکواد جد شکھرتے پانچ جاندہ ہے سب کچھ پراپت ہو کے بھی پتا چلدہ ہے کچھ بھی نہیں فقیرہ کنگالہ ادھیاتمواد جد شکھرتا تے پانچدہ ہے اور اندرونی طورتے بادشاہان دا بادشاہ بن جاندہ ہے باروں کچھ بھی نہیں تاں بھی سب کچھ ہے تاں بھی سب کچھ ہے یہ بھی میں ارز کرتے ہیں رشی کناد دی میں کتھا پڑھ رہے سی حیرانگی سی میں نو ادھی کلتے رہن واسطے مکان بھی نہیں سی جگی بھی نہیں سی رکھان تلے رہن دا سی اینا سونا شاستر دے گیا جگت نو کھیتاں دے جو کن رہ جاندے سن دانے رہ جاندے سن اونا نو چون کے کھاندہ سی ادھی اصلی ناندہ بھی کچھ پتا نہیں تھو اس دانا پہ گیا کناد رشی کناد کن چون کے کھان والا تی چھیں شاستران دے چو بشیشے کی ایک شاستر دے گیا بھی میں اس ڈھانگنال پرماتمان پرابط کیتا ہے میں اندروں بادشاہان دا جو بادشاہ بنا اس طرح بنا ہے تو سیوی بنا تو میں پھر ایک دفعہ ارز کرنا منن شکتی دانا من ہے جو سن کے پڑھ کے ویکھ کے جو میں من ہے وہ میرا من ہے باقی نہیں جو میں کھادا ہے جڑی برکی میرے تندج چلی گئی ہے وہ ہی میرا ماس ہے وہ ہی میرا خون ہے وہ ہی میری آہ ڈیاں ہے تو سیوکن نے جس دے من دج پرماتمہ ہے دا مطلب اس دے من نے من لے ہے